بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 157 ڈسکس کریں گے موڈیول 157 ہے about synchronization performance impact ہم نے دیکھا ہے ہم نے اب تک کئی قسم کے synchronization کے object server کی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ synchronization اور mutual exclusion کیسے enforce کی جاتی ہے اگر نہیں enforce کرتے تو کس طرح کے problems occur ہوتے ہیں of course synchronization اور mutual exclusion کو enforce کرنا لازمی ہے کیوں لازمی ہے اگر اس کو نہیں آپ enforce کریں گے تو جب concurrent execution ہوگی تو آ کے پاس جو results ہیں وہ unexpected قسم کے آتے ہیں concurrent execution کرنے کیوں ضروری ہے concurrent execution سے ہی زیادہ optimization ملتی ہے بہتر faster results آپ کو ملتے ہیں اور response بھی increase ہوتا ہے اگر ہم operating system کے لحاظ سے بات کریں تو جو processes کا response ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے تو اس لیے ہمیں concurrency بھی چاہیے اور ہمیں concurrency control بھی چاہیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ results جو ہیں وہ صحیح ہوں دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں جب ہم concurrency control کو enforce کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے performance کی certain ہمیں degradation بھی ملتی ہے کہیں نا کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ performance جو ہے وہ compromise ہوتی ہے اس concurrency کی وجہ سے یا اس concurrency control کی وجہ سے تو اس کی کیا وجوہات ہیں performance کیوں وہ degrade ہوتی ہے اس کی کیا reasons ہیں ان reasons کو ہم discuss کریں گے firstly جب بھی آپ locking کا استعمال کرتے ہیں یا کسی weight construct کا استعمال کرتے ہیں یا interlocked functions کا استعمال کرتے ہیں تو یہ سارے functions جو ہیں یہ time consuming functions ہیں یہ time consume کریں گے CPU کا time consume کریں گے اس سے of course overhead ہے یہ آپ کے program کا part نہیں ہے آپ کے logic کا part نہیں ہے یہ ایک extra چیز ہے جو کہ concurrency control کو manage کرنے کے لیے کی جا رہی ہے تو of course اس کی وجہ سے آپ کے program کی performance کے اوپر effect پڑے گا locking اور جب locking آپ کر رہے ہوں of kernel operations اور جس میں کے waiting بھی involved ہو تو اس سے اور زیادہ computational intensity جو ہے وہ increase ہو جاتی ہے جو اس کی cost ہے computational cost وہ increase ہو جاتی ہے ایک وقت میں صرف ایک جب آپ critical section کی بات کرتے ہیں تو critical section کی تو definition ہی یہ ہے کہ ایک وقت میں ایسا part of the program جس کو ایک وقت میں ایک ہی thread execute کر سکتی ہے تو critical section کی کبھی بھی execution concurrent نہیں ہوگی جب critical section کی execution concurrent نہیں ہوگی تو of course ہم سمجھ سکتے ہیں کہ optimization نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کو faster results نہیں مل سکتے لیکن of course اس کو concurrent نہ ہونا ضروری ہے اس کا تاکہ results صحیح آئیں لیکن اس کے concurrent نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو outcome آتی ہے وہ serialization ہی بن جاتی ہے تکریبا جب آپ critical section اگر آپ کے program کا بہت بڑا region جو ہے that is the critical region تو اس case میں critical region کی ایک طرح سے serialization ہوگی critical region تو کبھی بھی concurrently execute نہیں ہو رہے ہوں گے جب وہ نہیں ہو رہے ہوں گے تو وہ serialized طریقے سے ہو رہے ہوں گے of course serialization جو ہے وہ اتنی productive نہیں ہے اتنی yielding نہیں ہے پھر اس کی وجہ سے جب کئی سارے processes ہوتے ہیں تو وہ processor کو بھی access کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ memory کو بھی access کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ cache کو بھی access کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فائلز کو بھی ایکسس کرنے کی کوششی کرتے ہیں کئی قسم کی اس کے اندر کانفلٹس آتے ہیں کئی قسم اور اس کی وجہ سے پھر آنیکسپیکٹڈ ریزلٹس بھی پروڈیوز ہو سکتے ہیں تو جب اس طرح کی کنٹینشنز آتی ہیں امانگ پروسیسرز اور پھر اس کنٹینشن کی وجہ سے سیریلائزیشن پر بات آ جاتی ہے تو آنیکسپیکٹڈ قسم کی آپ کی پرفارمنس کی کمپرومائزیشن جو ہے وہ آپ کو نظر آئی گی آنیکسپیکٹڈ لیول تک آپ کے جو آپریشنز ہیں ان کی پرفارمنس کمپرومائز ہوگی اور کئی سارے ریسورسز اس میں انوالڈ ہیں تو آپ آٹی ٹائم کئی سارے ریسورسز کے بیچ میں کانفلیکٹ آتا ہے جب کانفلیکٹ آتا ہے تو سیریلائزیشن ہوتی ہے جب سیریلائزیشن ہوتی ہے تو آف کورس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فاسٹر ریزلٹس آئیں گے لیکن انفیکٹ وہ اس کی وجہ سے سیریلائزیشن کی وجہ سے سلور ہو جاتے ہیں تو ان کانفلیکٹس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو بلتا ہے کہ اگر ہم می بھی ایک پرگرام سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کنکرنٹلی ایگزیکیوٹ کر رہا ہے کئی ساری تھریڈز کنکرنٹلی رن ہو رہی ہیں اور اس کی ایگزیکیشن بہت جلدی کمپلیٹ ہو جائے گی لیکن ان ایکچول آن گراؤنڈ ایسے نہیں ہو پاتا اور اس کی وجہ یہ سارے کانفلیکٹس یہ ہوتے ہیں موسیقی